ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں ہری چھولیا کی ریسپی یہ میری مامی بہت بناتی تھی تو ان سے ہی میں نے سیکھی تھی چلی شیئر کرتی ہوں اس کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے پالک یہ قریب تین بنچ پالک ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پتے وطے ساف کر لیا ہے اور اس کو بوائل کر لیا ہے اب یہ جیسے ہی بوائل ہو گیا میں نے اس کا فلیم آف کر دیا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو مکسی میں پیس لوں گی اس طرف میں نے کراہی چڑھا لیا اور کراہی میں ڈال دوں گے ترکہ یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ ایک بات جرور ٹرائے کیجئے گا اور تھوڑا ڈیفرنٹ بھی لگتا ہے تو ڈال دیا ہے آئل اس میں ڈالوں گی جیرے اور لال میرش کا ترکہ تو جیرے اور لال میرش کا ترکہ ڈالنے کے بعد آپ چاہے تو اسے چھوٹا چھوٹا لہسن بھی کٹ کر کے ڈال سکتے بٹ میں نے اسے لہسن نہیں ڈالا ہے لہسن ڈالنے سے تھوڑا سا اور بھی اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ میرے پاس چھلا لہسن نہیں تھا اور میں تھوڑی زلدی میں بھی بنا رہی تھی تو یہاں پہ جیسے ہی جیرہ براؤن ہو گیا ہے میں نے چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے باری باری چاپ کر لیا تھا اس کے بعد ڈال دیا ہے نمک جیسے ہی یہ پیاز تھوڑا گل جائے گا سنہرہ ہو جائے گا تو میں ڈال دوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ یہاں پہ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو فرائی کروں گی تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ تھوڑا چلا جائے اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں ٹاماٹر کا پیسٹ میں نے دو ٹاماٹروں کو یہاں پہ پیسٹ لیا ہے اور پیسٹ بنا لیا ہے ان سب کو ڈال کر اچھے سے تھوڑا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں سوکھے ہوئے مسائلے تو یہاں پہ مسائلوں میں میں ڈال رہی ہوں ہلدی تھوڑا سا لال میرش اور تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا جیرہ تو ان سب کو ڈال کر اچھے سے دھیمی دھیمی آج پہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لال میرش کا پاورڈر بہت زیادہ یوز نہیں کیا ہے کیونکہ بعد میں میں اس میں ہری میرش کا یوز کرنے والی ہوں کیونکہ پالک جو ہے ہرا ہرا ہے اگر اس میں زیادہ لال میرش کا پاورڈر ڈال دیں گے تو وہ تھوڑا سا ٹریڈ ہو جاتا ہے اور کلرہ الگ دکھنے لگتا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ بھی لال میرش کا یوز تھوڑا کم کریں اور ان سب کو ڈال کر اچھے سے فرائی کر لینا ہے دھیمی دھیمی آج پہ تاکہ مسالے اچھے سے پک جائیں تو دیکھیں یہ مسالہ فرائی ہو گیا ہے جو پیسٹ بنایا ہے پالک کا وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو دیکھیں کتنا اچھا گرین گرین پیسٹ ہوا ہے اس کو ڈال کر تھوڑی دیر پکا لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے چھولیا چھولیا کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر بائل کر لیا ہے جو قابلی چنے ہوتے ہیں وہ والی چنے میں نے یہاں پہ یوز کیا اور دیکھیں یہاں پہ ڈال دیا ہے میں نے تین ہری مرچے جس کو میں نے بیچ سے کٹ کر لیا تھا تو اس طرح سے کٹ کرنے سے نہ تو بہت زیادہ تیکھا ہوتا ہے نہ ہی بہت زیادہ لال دیکھے گا یہ اور دیکھیں اس طرح کا چھولا پورا اچھا سے پک جانا چاہیے تو یہاں پہ میں نے نمک ڈال کر اس چھولے کو اُبال لیا تھا اور اس کے بعد اس میں کر رہی ہوں مکس مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی جتنا مجھے گریوی چاہیے بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے اور تھوڑی دیر اس کو پکنے دینا ہے دیکھیں ڈال دیا ہے میں پانی تو یہاں پہ جو میں پانی یوز کر رہی ہوں وہ جو پالک بوائل کیا تھا وہی والا پانی یوز کر رہی ہوں کیونکہ پالک کو میں نے بہت ہی اچھے سے ساف واف کر کے اچھے سے بوائل کیا تھا تو میں نے اس کی پانی یہاں پہ یوز کر دیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیوں میں گرم مسالہ تو ابھی ہی میں گرم مسالہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو دس منٹ تک پکنے دیا تھا بیچ میں میں نے ایک دو بار اسے چلا بھی لیا تھا تو دیکھئے یہ یمی ٹیسٹی چھولے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اپ ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا اور تھوڑا آپ کو ڈیفرنٹ بھی لگے گا تو چلیے اس ریسپی کو کرتے ہو یہاں پہ ڈال دیا ہے دھنیا کے پتیاں I hope آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک سیئر اور سسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور شیئر جرور کیجئے گا اپنے فرنڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور کمنٹ بھی جرور کیجئے گا تو ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی الویدہ